سید شاہ حمزہ نے دبائی سے سوال کیا ہے۔ اسلام علیکم، میں نے ایک ایسی طریقہ کے لئے ایسی طریقہ کے لئے۔ سورہ 33 آیہ 72 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک امانت آسمانوں میں زمین پر پہاڑوں پر اتارنا چاہیے۔ لیکن اُنہوں نے اِس کا انکار کر دیا۔ لیکن انسان جو تھا وہ اِس کا حامل ہوا، انسان اِس کا حامل ہوا، انہو کانا ظلوما جہولا۔ اب یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اِقْرَ بِعِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقَ یہ اسمِ ذات کی امانت ہے۔ اب جب اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین و آسمان پہاڑوں پر اِس کو نازل کیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں کو قرآنِ مجید میں مختلف انبیاء کے واقعات سے نہ ملے۔ اب پہاڑ پر اپنی تجلی کو گرانا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے کیا تو پھر کیا ہوا ستر جو سردار تھے مختلف قبائل کے وہ ہلاک ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور کوہ تور جو تھا وہ جل گیا، اُس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی ہوگا جس میں تعب ہوگی تجھے دیکھنے کی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک میرا حبیب اور اُس کی اُمت، تو یہ اسمِ ذات اللہ کی امانت ہے۔ اور پھر یہاں جو انسان سے مراد ہے وہ وہ انسان ہیں جن کو اللہ نے اپنی محبت کے لئے قدر کیا ہے۔ پھر انسانوں کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ اِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کے انسان جو تھا ماضی کی بات ہو رہی ہے، اِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یعنی اب دو چیزیں ہیں یہاں پر، ظَلُومًا جَهُولًا، یعنی ظُلمت اور جہل، ویسے تو عمومی طور پر جتنے بھی یہ ترجمہ کرنے والے ہیں۔ یہ ظلمت کو کہتے ہیں تاریکی، دارکنس، اور جہل کو کہتے ہیں اگنرنس، لیکن یہ غلط ہے۔ ظلمت کا مطلب ہے نار اور جہل کا مطلب ہے دل کی سیاہی، دل کی سیاہی۔ تو اب ایک لاکھ اسی ہزار جالے جو اُس کے اوپر لگائے ہیں، دل کی تو سیاہی جہل تو ہوگا نا؟ جب یہ لطائف انسان کے جسم میں رکھے جاتے ہیں، پیدائش کے فوراں بعد، تو جسم میں خون میں جو ظلمت دوڑ رہی ہے، اُس ظلمت کے زیرِ اثر آ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اُس کے بعد اُس کے اوپر ایک لاکھ اسی ہزار جالے چاڑھ دیا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، سیاہی میں۔ پھر اُس کو بیدار کرنے کے لئے کوئی مرشدِ کامل چاہیے، اور یہ واقعہ کب ہوتا ہے کہ انسان اِس کا حمل ہوا، جب اس میں ذات اللہ اُس کو عطا ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر بہت سے لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے، بے تحاشہ پسینہ نکلتا ہے اور دل کی دھڑکنیں بڑی تیز رہتی ہیں، شروع شروع میں۔ اچھا اِس کا حمل انسان کیسے ہوا؟ سارے انسانوں کے لئے یہ بات نہیں کہی گئی، کچھ انسانوں کے لئے کہی گئی ہے۔ اگر سارے انسانوں کے لئے کہی جاتی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر بےہوش کیوں ہوتے؟ سارے انسانوں کے لئے تو نہیں کہی گئی نا، جن کے لئے کہی گئی ہے وہ وہ لوگ ہیں، کہ جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے اسمِ ذات کے نور سے بنایا ہے، جب اسمِ ذات کا نور اُن کی فطرت میں ہے، جن دلوں کی فطرت میں اسمِ ذات کا نور باطنی طور پر عزلی طور پر ودیت کر دیا گیا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی اسمِ ذات اللہ کا ذکر اُنی قلوب میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں جو امانت ہے وہ ہے اسمِ ذات اللہ کی، یہ جو اسمِ ذات اللہ ہے، ہم چونکہ تعلیم کا ذریعہ جو ہمارے پاس ہوا ہے وہ تحریر کی صورت میں ہوا ہے۔ ہم کو تحریر کے ذریعے سکھایا گیا ہے، اس لئے میں ہم ہر چیز کو جو ہے اُس کا ایک ہی اکسپریشن جانتے ہیں، اُس کا ایک ہی مظہر جانتے ہیں، تحریر لکھا ہوا۔ اور کچھ نہیں جانتے، یا تو اگر ہم کو کہا جائے گا اسمِ ذات اللہ کا استعمال کرے، تو ہم کیا کریں، یا تو لکھ لیں گے، یا پھر زبان سے اُس کا ذکر کر لیں گے، اسمِ ذات فی نفس ہی ہے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نام ہے، اب یہ مغالطہ ہمیں اِس لئے بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو اپنا نام ہے اُس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اُس کا کوئی وجود نہیں ہے، اب ہم جب نام رکھتے ہیں تو کیا ہم صفات دیکھ کے نام رکھتے ہیں بچوں کا؟ خود ہی جو اچھا رکھتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں تو یہ نام جھوٹا ہے۔ یہ نام؟ ہاں، کیونکہ جیسے اب تنویر ہے، تنویر کا کیا مطلب ہے؟ تنویر، لفظ نکلا ہے نور سے، یعنی تنویر کا مطلب ہے وہ شئے جو منور ہو، تنویر، لیکن آپ اُس کی شکل کی طرف دیکھیں، وہ کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، تنویر۔ یعنی سیاہی ہے نا رنگت میں، تو نام کا الٹا اثر ہو جاتا ہے، اثرات بھی ہوتے ہیں نا، خیر ہمارے جو نام ہیں، ہم نے اُسی کے اوپر اگر اللہ کے نام کو بھی تعبیر کر لیا تو یقیناً ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کا جو نام ہے، وہ صرف وربلی استعمال نہیں ہوتا، تحریر میں استعمال نہیں ہوتا، اُس کا اپنا ایک وجود ہے۔ جیسے اللہ مسکر آیا تو اب یہ فعل ہے نا، اب یہ ایک فعل ہے، جب اللہ مسکر آیا اور یہ مسکرانے کا عمل ہوا تو اُس وقت وہ عمل عمر ہو گیا۔ اور ایک صورت اختیار کر جاتا ہے، اور ایک صورت اختیار کر جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے اُس نے کیا کیا، کسی کو تو اپنا کوئی اسم دے دیا۔ انبیاء میں، مرسلین میں، اولیاء میں، فقراء میں، صالحین میں، صادقین میں، کسی کو تو اپنا ایک اسم دے دیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو یا رحمانوں کا اسم عطا ہوا، اب وہ اسم کے ذریعے اُنہوں نے نور بنانا ہے۔ لیکن کچھ انبیاء ایسے تھے جن کو اللہ نے افعال عطا کیے، اب مثال کے طور پر کبھی اللہ مسکراہت کا ایک وجود بن گیا۔ اور پھر وہ وجود اللہ نے تحفتاً کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو عطا کر دیا۔ پھر وہ اُس کی شخصیت کا خاصہ ہو گیا، جب بھی وہ مسکرایا اور اُس کے ساتھ جو مسکرا دیا تو اللہ اُس سے راضی ہو گیا۔ جس طرح ابلیس کی حقیقت کیا ہے، ابلیس کے پاس طاقت کہاں سے آئی؟ جب اللہ نے اظہار کیا اپنے غضب کا فعل ہے، اُس غصے کے فعل کو اللہ نے ابلیس میں ڈال دیا۔ تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ در حقیقت ابلیس ہے کیا تو میں یہ کہوں گا کہ ابلیس جو ہے وہ اللہ کے غضب کا اظہار ہے، فعلِ غضبِ خدا ہے۔ فعلِ غضبِ خدا ہے، اسی طرح اللہ کا اسم ہے، ہمارا ایمان ہے، سلطان باہو کی کتابوں میں پڑھا، غوثِ آزم کی کتابوں میں پڑھا، پھر سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ سے تواتر کے ساتھ سنا۔ کہ اسمِ ذات اللہ کائنات میں پہلی دفعہ آخری نبی، آخری رسول حضرت محمدِ مصطفیٰ محبوبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آدم صفی اللہ سے جو کلمہ شروع ہوا اُس میں بھی لفظ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو کلمہ ہوا اُس میں بھی لفظ اللہ تھا، موسیٰ قلم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اِن میں بھی اللہ کا نام تھا۔ تو پھر عطا حضور پاک کو ہوا ہے، اِس کا کیا مطلب ہوا؟ جب اسمِ اللہ تمام کلمات جو ہیں اُن میں موجود ہیں، تو پھر اسمِ ذات اللہ تو پہلے بھی نبیوں نے اُس کو اپنی زبان سے ادا کیا ہوگا۔ ہے کے نہیں؟ پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آدم صفی اللہ کو جب اللہ تعالی نے بنایا اور اُس کے جسم میں روح پھونکی۔ تو جب روح نے استقرار پکڑا آدم صفی اللہ کے جسم میں جا کے تو اُس نے کہا یا اللہ۔ اور پھر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ صرف حضور پاک کو عطا ہوا پہلی دفعہ، یہ کیا راز ہے؟ میں راز یہ ہے کہ اسمِ ذات اللہ جو ہے، ایک تو آیا ہے، زبانی طور پر چلتا آیا ہے، جس کو ہم کہیں گے آوریل تونسمیشن۔ اسمِ ذات اللہ جو ہے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اِن کو زبانی کلامی طور پر اسمِ ذات کا وہ نام استعمال کرنے کو ملا ہے۔ اور اُس کا جو فیض ہے وہ کسی کو نہیں ملا، اُس کا جو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی بتاتے ہیں، ایک بندہ آیا داتا گنج بخش، بابا فرید گنج شکر کے پاس۔ کہنے لگا جی میرے ضرورت مند ہوں، میری بچیوں کے شادی ہے کچھ دعا کر دیں، تو آپ نے تھوڑے سی شکر اٹھائی، اُس کے اوپر تین دفعہ قلو اللہ حوت پڑھ کے پھوک دیا، وہ سونا بن گئی۔ کیوں کیا بن گئی؟ سونا بن گئی، اور وہ بڑا خوش ہوا، خوش اِس بات پر نہیں تھا کہ وہ تھوڑی سی شکر سونا بنی تھی، خوش اِس بات پر تھا کہ لے بھئی، تین دفعہ قلو اللہ حوت پڑھنے سے شکر سونا بن جاتی، ایک گھر جا کے تو بوریاں کھل دوں گا میں۔ خیر وہ گھر گیا، اُس نے اچھی خاصی شکر جو ہے وہ جمع کر کے سامنے رکھی، اور قلو اللہ حوت دھڑا دھڑ پڑھنے لگا، ساری رات قلو اللہ حوت پڑھی اُس نے، کچھ نہیں ہوئی، صبح جو ہے بابا فرید کے پاس حاضر ہوا، بڑی ندامت کے ساتھ کہنے لگا حضرت آپ کو یاد ہے کل میں آپ کے پاس آیا ضرورت مند ہوں تو میں نے ارز کیا کہ کچھ کرم فرمائیں، تو آپ نے شکر پر تین دفعہ قلو اللہ حوت پڑھ کے پھونکا اور وہ سونا بن گیا، میں نے گھر جا کے ساری رات شکر پر پڑھا ہے قلو اللہ حوت، کچھ بھی نہیں ہوئی، کیا آپ کے پاس جو قلو اللہ حوت ہے وہ مختلف ہیں، فرمائیں نہیں، قلو اللہ حوت تو وہی ہے جو تُو نے پڑھا، لیکن زبان تیری فرید کی نہیں تھی نا، ٹھیک ہے نا، زبان وہ نہیں تھی نا، تو تم جتنی چاہے دفعہ قلو اللہ حوت پڑھ لو کچھ فائدہ ہوگا، پڑھ کے دیکھو ابھی، سونا بنا دو اگر ہے تمہارے پاس اُس کا فیض تو اِس کا مطلب ہے قلو اللہ حوت کا فیض نہیں ہے تمہارے پاس، تم بس باتیں کرنے والے ہو، جب کوئی غیب کی باتیں آکے بتائے تمہیں تو تم سوال پھینکتے ہو، تیر کی طرح اچھا جی قلو اللہ حوت کا ترجمہ کر کے بتائیئے، اور کیا آتا ہے تم کو؟ اب جیسے تم ہو، تم یا گوھر کہے کے کیا کر سکتے ہو، تو پھر تمہارے پاس کہاں ہے فیض گوھر کا؟ کہہ دو یا گوھر، جس کو بھی دعویٰ ہے، جس کو بھی کہ میں سرکار سے متعلق ہوں، تعلق ہے میرا، مجھے فیض ہو گیا ہے، چل بول گوھر شاہی اب بتا کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں ہوا نا کچھ بھی، تو فیض کھا ہے مزہ تو تب ہے جب تُو گوھر شاہی بولے، تصور کر کے کسی کے دل پہ اور وہ دل زندہ ہو جائے یہ اسمِ ذات، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمات کا اعلان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہ اللہ نے ادا کیا ہے، آپ کو عطا کہا ہوا، آپ نے سنا ہے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، سنا ہے، فیض تو عطا نہیں ہوا اب یہ کلمہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کو بھی معلوم تھا نا جس طرح ہم کو اپنا کلمہ معلوم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کو معلوم ہے نا اُن کو بھی اُن کا کلمہ معلوم ہوگا، پھر اُنہوں نے کیوں کہا کہ اے اللہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اے اللہ محمد رسول اللہ، اپنا اسم عطا نہیں کیا، اپنا اسم؟ تو نبی پاکﷺ کو یہ اسم عطا ہوا، جو نبی پاکﷺ کو جب یہ اسم عطا ہوا تو یہ اسم دو طرح کا تھا، کتنی طرح کا تھا؟ ایک اسم تو وہ تھا جو اُن کے وجود میں طفلِ نوری تھا اُس سے نکلا تھا، ایک تو وہ تھا نا، کیوں جی؟ ایک وہ تھا، وہ تھا اسمِ ذات اللہ کا فعلی جُصہِ مبارک، اُس کے بعد کیا ہوا؟ ایک مرتبہ غارِ عرام میں جب بیٹھے تھے، تو جبریل آیا کہا اقرابِ اسمِ ربک اللہ، یہ رب کا اسم آیا ہے، تو یہ اسم کونسا تھا؟ یہ قول ہی تھا، یہ تمہارے لئے تھا کہ تم یہ نام استعمال کرو، اپنے قول میں لاؤ، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کا رگڑا لگاؤ، پھر اُس سے نور بناو۔ اور وہ جو طفلِ نوری سے نکلا تھا اسمِ ذات، وہ کونسا تھا، وہ فعلی تھا، کچھ بھی نہ کرو، اُس کا فعل اللہ کا اللہ ہو اللہ ہوئے، خود ہی اللہ ہو اللہ ہوگی نا؟ وہ سات سال کی عمر تھی حضور پاک کی، کتنی؟ تو آپ کعبے میں تھے، جبریل آیا، سینہ چاک کیا۔ دل نکالا، دل کی صفائی کی، اب آپ کہیں گے دل گندہ تھا کیا؟ اِس دنیا میں آنے سے آپ نہ دو کے جائیں اور اگر فضا میں گرد ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، مٹی اُڑ رہی ہے، تو آپ پر گرد جم جائے گی نا؟ تو محمد رسول اللہ تو پاک ہی پاک ہیں، لیکن اِس دنیا میں آئے نا، تو اِس دنیا کے اندر جو نار آگے پیچھے چھا رہی ہے، اُس کی گرد تو جمیں گی؟ یا نہیں جمیں گی، تو وہ گرد صاف کی دل سے، اور اُس کے بعد ایک نوری نطفہ اُن کے قلب میں پیوستہ فرما دیا۔ نوری نطفہ، اُن کے قلب میں پیوستہ فرما دیا، اب وہ جو نوری نطفہ تھا، وہ نوری نطفہ حضور پاک کے اندر، اندر ہی اندر اِس میں ذات اللہ کا ذکر شروع کر گیا۔ سات سال کی عمر سے حضور پاک کے سینے میں اللہ کی صدائیں بلند ہو گئیں، جب آپ کی عمر سات سال تھی، جب اُن کی عمر سات سال تھی۔ پھر جب غارِ حرامیں وہ لے کے آیا تو حضور پاکﷺ کو کنفیوجن ہو گئی، کہ یہ کونسا اسم لے کے آیا ہے وہ تو دھراک رہا ہے میرے اندر؟ اُس نے کہا اقرار، اِنہوں نے کہا اَنَّا لَيْسَ بِقَارِ، میں کیوں پڑھوں؟ میں کیوں اقرار کروں؟ میرے پاس تو اسمِ ذات ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ میں انیس سو چھئیسی میں ندیم بھائی کے ساتھ، لاہود لا مقام بلوچستان جیئے شاہ نورانی گیا، کہاں گیا؟ اب میں اُن کے دربار پہ فاتحہ کے لئے حاضر ہوا، تو دیکھا میں نے کہ وہ باہر نکل آئے، قبر سے باہر آگئے۔ اور مجھے کہنے لگے کہ آؤ میں تمہیں اسمِ ذات عطا کرتا ہوں۔ تو میرے دل میں پہلے تو یہ خیال فوراً آیا، کہ اِن کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یہ حقیقت کے ولی ہیں، تعلیماتِ حقیقت طریقت سے آگئے ہیں۔ تو اِن کو نظر نہیں آرہا میرے سینے میں اسمِ ذات پہلے سے موجود ہے، تو مجھے بڑی کنفیوزن ہوئی، یہ تو پیرِ اکمل ہیں۔ جو حقیقت کا مرشد ہوتا ہے اُس کو اکمل کہتے ہیں۔ میں تو کہا یہ تو درجائے یعنی اکمل پر ہیں، تو اِن کو نظر نہیں آرہا میرے سینے میں اسمِ ذات ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے پاس نہیں ہیں۔ کہنے لگے تمہارے پاس، اور میں اِس بات پر بزید کہ مجھے نہیں چاہیے میرے پاس ہے، میں کیوں لوں؟ اب یہ اُنہوں نے ایک بہت بڑا ایشو بنا لیا، سرکار گوھر شاہی سے شکایت کر دی اور کہا کہ سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں اُنہوں نے ارض کیا کہ سرکار آپ کا ماننے والا میرے پاس آیا، میں نے اِس کو اسمِ ذات آفر کیا اور اِس کے دل میں اسمِ ذات تھا بھی نہیں، تو پھر اِس نے انکار کیوں کیا؟ اب یہ راز کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے پہلے بتائی نہیں، تو پھر جو ہے سرکار کے پاس جب یہ بات پہنچی، تو سرکار نے فرمایا کہ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ ہوا کیا؟ تو میں نے ارز کیا کہ جیسے ہی میں مزار میں داخل ہوا تو یہ بلاولشاہ نورانی میں نے دیکھا کہ یہ اپنے قبر سے نکل کے باہر آئے میرے سامنے کھڑے ہو گئے تو میں عدب میں جھکا، جب میں عدب میں جھکا تو اِن کی آستین میں سے نور کی شوا نکلی، اِنہوں نے یوں ہاتھ کیا تو اُس پہ اسمِ ذات اللہ چمک رہا تھا تو یہ کہنے لگے کہ لو، تو میں نے کہا کہ میرے پاس موجود ہے، میرے گوھر شاہی نے میرے سینے میں اسمِ ذات ڈال دیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، نہیں ہے تمہارے سینے میں، تو میں نے کہا ہے، میں نے اِس بات پر اپنا صحیح پکڑ کے رکھا کہ میں نہیں لوں گا کیوں کہ میرے پاس ہے اور وہ بزید رہے کہ نہیں ہیں سرکار نے فرمائے ٹھیک، اب سرکار نے وہاں آگے پھر بات کی، تو سرکار نے ایک چیز تو یہ اُن کو بتائی کہ نمبر ایک کہ اُس نے آپ سے مانگا نہیں اور کسی کے مرید کو بغیر اُس کی مرشد کی اجازت کے روحانیت کا قانون نہیں کہ آپ کچھ دے دیں تو غلطی ہمارے غلام کی نہیں ہے، آپ کی ہے، غلطی، اب پھر جو بات رہ گئی کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ اِس کے سینے میں اسمِ ذات نہیں ہے تو اُنہوں نے اللہ کی قسم اُٹھا کے کہا کہ مجھے اِس کے سینے میں اسمِ ذات نظر نہیں آیا مجھے اِس کے سینے میں اسمِ ذات نظر نہیں آیا، جب یہ بات اُس نے کہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پتہ کیا کیا، اُس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا بس اب اِس بات کو یہاں ختم کر دو، بس اب اِس بات کو یہاں پر ختم کر دو میں نے بعد میں سرکار کی بارگاہ میں ارض کیا کہ میرے سینے میں اسمِ ذات ہے یا نہیں ہے، آوازیں تو آتی ہیں تو اُس وقت سرکار نے یہ راز مجھ پر کھولا، کہ اسمِ ذات دو طرح کا ہے، ایک خواس کے لیے اور ایک عوام کے لیے، عوام کون ہیں؟ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء، یہ عوام ہیں خواس کو دوسرا اسم عطا ہوتا ہے، وہ کونسا ہوتا ہے؟ وہ ہے اسمِ ذات اللہ فعلی، جو نظر نہیں آتا خود اللہ ہو کرتا رہتا ہے جو نظر نہیں آتا، بھئی تمہارا جو قرآن ہے، اُس میں کیا لکھا ہے؟ اُولائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ الْإِيمَانِ یہ لکھا ہے نا، کہ سب سے بڑا مرتبہ اُس کا ہوگا، جس کے دل پر اسمِ ذات سنیرِ حروف سے لکھا ہوا ہوگا، یہی ہے نا، لیکن یہ تو عام اسمِ ذات ہے نا، یہ تو قولی ہے نا، یہ تحریر میں جو آ گیا وہ قولی ہے، وہ جو فعلی ہے، وہ تحریر میں جو قولی ہے۔ تحریر میں آتا ہی نہیں ہے نا، وہ آتا ہی نہیں ہے، وہ جو فعلی ہے، نظر بھی نہیں آتا وہ، نہ نظر آئے گا، نہ لکھا ہوا ہوگا، اور نہ حاجت ہے اُس کو کہ اُس کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں یا نہ کریں، کیونکہ اُس کے اندر فعلِ خدا موجود ہے، کیا ہے؟ اُس امانت کا ذکر یہاں پر قرآنِ مجید نے کیا ہے، یہ والا اسمِ ذات نہیں جو ہر مومن کے دل پر لکھا ہوا ہے، نہیں، وہ جو نظر ہی نہیں آتا، اُس کو کہا نا۔ پھر اُدھر ہم نے ایک اور بھی منظر دیکھا، اب وہ ذرا ڈرا کرتے ہیں، تاکہ سمجھ میں آئے، عالمِ ملکود گئے، وہاں یہ منظر ہم نے دیکھا، آج نہیں بہت پہلے دیکھا، اب منظر کیا تھا؟ کہ بھئی، یہ ایک وجود تھا اور اُس میں، وجود میں چھوٹے چھوٹے دلوں سے وہ وجود بنا ہوا تھا، کیا بنا ہوا تھا؟ چھوٹے چھوٹے دلوں سے وہ وجود بنا ہوا تھا، تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، ہم نے کہا کہ یہ تو پھر چھوٹے چھوٹے دل کیوں ہیں؟ کہا کہ جتنے بھی اُن کے اُمتی اللہ نے الوٹ کیے تھے عزل میں، اُن کے دلوں کو محمد الرسول اللہ کے وجود میں رکھا جاتا ہے۔ اُن کے دلوں کو محمد الرسول اللہ کے وجود میں رکھا جاتا ہے، پھر جس کو جتنا زیادہ خرب دیتے ہیں، اُن کے دلوں کو سینے کے قریب رکھتے ہیں۔ کیوں جی؟ جس کو خرب انا کا دیا ہوگا وہ انا کے قریب اُس کا دل ہوگا، جس کو خرب روح کا دیا ہوگا اُس کا روح کے قریب ہوگا، جس کو دنیا کی بادشاہت دی اُس کا لطیفہِ نفس جو حضور پاک کا ہے اُس کے قریب اُس کا دل بنا ہوا ہوگا۔ بات سمجھ میں آگئی ہے؟ اِس موقع پر ہی وہ کہا تھا انا من نور اللہ، والمؤمنین من نوری، میں اللہ کے نور سے، مؤمنوں کو میرے نور سے بنایا گیا ہے۔ اِسی کے لئے وہ آیت آئی کہ میرے جو قرب میں ہیں اُن سے محبت کرو، قرب میں کون ہیں؟ جن کے دل حضورﷺ کے وجود میں موجود ہے وہی قرب میں ہے نا۔ جیسے سلمان فارسی کو اپنی اہلِ بیت میں شامل کیا، کیسے کیا؟ اُن کے دل کو اپنے وجود میں رکھا، اہلِ بیت یہ جسم حضورﷺ کا گھر ہے نا، وہ اہلِ بیت نہیں ہے جو حجرہ بنا ہوا تھا، یہ اہلِ بیت ہے۔ محمد رسول اللہ کا جسم اللہ کا گھر ہو گیا نا، اِس لئے اُس کو بیت کہا، ایک بیت اللہ تو مٹی اور گھارے سے بنا ہے، اُس سے بڑا بیت اللہ کونسا ہے، وجودِ مصطفیٰ۔ کیا محمد رسول اللہ کے جسم سے بڑا اللہ کا کوئی گھر ہے؟ تو جو اُس جسم کے اندر گھسا ہوا ہے وہ اہلِ بیت ہے۔ خواہ وہ حسین ہو، خواہ وہ حسن ہو، خواہ وہ مولا علی ہوں، بی بی فاطمہ ہوں، سلمان فارسی ہوں، ابو ذرغفاری ہوں، غوثِ آزم ہوں، یا داتا علی حجویری ہوں۔ یا پھر اخلاق ہو، بدی ہو، اشفاق ہو، شکیل ہو، بلال ہو، ناصر ہو، امجد ہو، ظاہر شاہ ہو، مرتضہ ہو، یا وہ شاہد ہو، یا وہ ندیم ہو، یا تنویر ہو، کوئی بھی ہو۔ اِس کے اندر جو ہے وہ اہلِ بیت میں سے ہے۔ اور غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ فرمایا، ہر متقی محمد کی آل ہے۔ یہ وجود دیکھو، اوپر جاؤ گے تو اے کے جسم کے مختلف بال ہیں، یہ تو آپس میں بھائی بھائی ہو گئے نا، اے کی وجود کے اندر سب کے دل جڑے ہوئے ہیں۔ اِن کو اِس لیے کہا یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور جو اِس وجود میں جگہ نہیں پاسکا وہ اسلام سے ایمان سے احسان سے باہر ہے۔ بَمُصْطَفَى بَرَسَانْ خِیشْرَا کے دین ہماؤں۔ تو حضورﷺ کے ذات تک رسائی حاصل کرلے، کہ وہ ہی سراپا دین ہے۔ بَمُصْطَفَى بَرَسَانْ خِیشْرَا کے دین ہماؤں۔ دین کا جو وجود ہے وہ وجودِ مُصْطَفَى ہے۔ بَمُصْطَفَى بَرَسَانْ خِیشْرَا کے دین ہماؤں اگر بَو نَرَسِ دِی، اگر تیرا دل اُن کے دل سے نہ ٹکرایا، تو سارے عمال بُو لہب کے عمال جیسے کہلائیں گے۔ سب ضائع ہو جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو جب یہ دل اندر رکھے تو اسمِ ذات چھن چھن کے ان دلوں میں پہلے ہی چلا گیا۔ جب زمین پر آئے اور کوئی بھی کامل نظر آیا فوراں ذکر جاری ہو گیا۔ کیونکہ چھن چھن کے صحبتِ مصطفیٰ میں دل میں اسمِ ذات کا نور پہلے ہی داخل ہو چکا تھا۔ چھن چھن کے نور پہلے ہی داخل ہو چکا تھا۔ اب آگئے سرکار گوھر شاہی تھا۔ پھر ہم نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ خاص اسمِ ذات اللہ ہے، امام مہدی کی وسیلے والے، وہ فیلی ہے۔ اگر ہم نے دے دیا ہے تمہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نہ لو۔ اور اگر ہم نے دے دیا ہے اور چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہم نے ڈال دیا ہے تو ڈال دیا ہے، دل دھڑکے یا نہ دھڑکے، محسوس ہو یا نہ ہو، ہم گواہ ہیں ہم نے پیوستہ کیا ہے وہ نام۔ یہاں پر بھی گارنٹی ہے وہاں پر بھی گارنٹی ہے، انہیں ہاتھ سے جو ڈالا ہے۔ دھڑکنوں کا ذکر وہ ہے، اُلَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِمَانِ جس میں تجھے نوکر بنایا جائے گا، تیرے دل کی دھڑکنوں کو استعمال کیا جائے گا، رگڑا لگاؤ تاکہ نور بنے۔ وہ تو فیلی ہے، اُس کو دھڑکنوں کی حاجت نہیں، اُس نے تو نور بنانے کے لیے ٹکرانا نہیں ہے، وہ تیرے قلب سے ٹکرائے گا۔ قلب سے ٹکرائے گا وہ، وہ دھڑکنوں والا ہے ہی نہیں، جس کو ہم دیں گے، بس دے دیا تو ہو گیا، پھر پتہ کیسے چلے گا، پتہ ایسے چلے گا کہ تیری عدائیں سرکار گوھر شاہی کی عداؤں میں ڈھلنے لگ جائیں گی، تیرے اندر سخاوت آنا شروع ہو جائے گی۔ تیری باتوں میں اثر آنا شروع ہو جائے گا، تُو صبح شام سرکار کی یاد میں رونے لگے گا اور دیواناوار اِس مشن کی خدمت میں لگ جائے گا، تن مندھن کی قربانی دینا شروع کر دے گا۔ کوئی پوچھے گا کہ اندر کچھ محسوس ہوا تو کہے گا نہیں لیکن پرواہ بھی نہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو اسمِ ذات میں نے ابھی جو بیان کیا ہے فیلی، مختلف حوالے دے کے۔ جیسے ایک حوالہ دیا حضورﷺ کی ذاتِ والا کا، سات سال سے اندر اللہ ہو رہا ہے۔ پھر جب جبریل نے آ کے اچھانے کہا کہ اسم لے لے تو کھا بھئی، میں نہیں لے رہا، تو ہے نا وہی واقعہ جو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی، انا اللہ سب میں کیوں لوں یہ، کیوں اقرار کروں؟ لیکن یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جو مفتی مولوی بنے ہوئے ہیں، اِن کی نولیج لیمیٹیڈ ہے، لفظ ہے وہاں پر اقرار، لفظ کیا ہے؟ اقرار۔ اور اُنہوں نے اُس کو قرآ سمجھ لیا، اقرار کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا ہے، اقرار کا مطلب ہوتا ہے کنفرم کرنا، اقرار کا مطلب پڑھنا نہیں ہے۔ اب اُنہوں نے اُس کا ترجمہ کیا کہ انا لیسا بقارے، اِس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اِنہوں نے کیا ہے، یہ اِس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں قاری نہیں ہوں۔ دنیا میں کوئی مجھے بتائے کہ اگر قاری نہیں ہے تو اِس کا مطلب ہے وہ جاہل ہے، انپڑھ ہے۔ لیکن اِن مولویوں نے کیا اُس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اور بھائی جبریلِ امین نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ لکھو، اُنہوں نے تو کہا تھا پڑھو نا۔ تو آپ کسی ایسے آدمی کو بھی کہہ دیں جو کبھی اسکول نہ گیا ہو کہ بھائی یہ لفظ پڑھ لو، آپ بولو گے وہ دہرہ دے گا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، انا لیسا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ کوئی تحریر تو نہیں دکھا رہے تھے نا کہ جو کہا جائے کہ پڑھو، کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کا نام لو، اقرب اسم ربک اللہ، اپنے رب کا نام لو، یہی کہہ رہے تھے نا۔ تو اِس میں پڑھ رہے اور لکھے ہونے کی کیا ضرورت ہے، وہ لفظ کہا وہ دہرانے کو کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ترجمہ کر کے کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ وہ تحریر تھوڑی دکھا رہے ہیں جو کہا جائے کہ بھئی دیکھ کے پڑھو، زبان سے ادا کر رہے ہیں الفاظ، تو انا لیسا بقاری، اِس کا مطلب ہے کہ میں اقرار نہیں کروں گا، یعنی میں کنفرم نہیں کرتا کہ میں نے لے لیا ہے۔ کیوں کہا یہ؟ کہ آپ کے سینے میں تو دھڑک رہا تھا سات سال کی عمر سے اسمِ ذات اللہ، پھر جب راضی نہیں ہوئے تو جبریلِ امی نے تین دفعہ زور سے گلے لگایا اور وہ اسمِ ذات اللہ کی جو امانت تھی وہ حضورﷺ کے سینے میں منتخل کر دی۔ حضورﷺ کے سینے میں منتخل کر دی، اب وہ جب منتخل کر دی تو اُس کے منتخل کرنے کے بعد آپ کو بڑی کنفیوزن ہوئی، کنفیوزن کیا ہوئی؟ کہ ایک اسمِ ذات اللہ فیلی اُن کے سینے میں ہے اور ایک قولی آگیا اور دونوں کی سپیڈ میں فرق ہے، اس لئے آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناخشگوار ہو گئی۔ ایک تو فیلی تھا جس کی آپ کو عادت ہو گئی تھی، بھئی اگر تینتیس سال سے ایک اسم آپ کے سینے میں ڈھڑک رہا ہے، تینتیس سال ہو گئے تھے نا تینتیس سال اور پھر تینتیس سال کے بعد ایک اور اسم آئے جوکہ مختلف ہو اپنی فطرت میں، جوکہ ایک یعنی راو مٹیریل کی طرح ہو، انگریڈینٹس ہوں نور کے، نور نہ ہو، جس کو دھڑکنوں میں لگانے سے نور بنانا پڑے۔ یہ تو ذکر اللہ کا جو نسخہ ہے، یہ نور بنانے کے لئے ہے، صرف اگر اللہ کا نام لیا ہے تو اُس سے نور برامد نہیں ہوگا۔ ایک خاص ترتیب ہے ایک سو ایک دفعہ جب اسمِ ذات کا رگڑا لگے گا، اُس کے بعد نور بننا شروع ہوگا، کیونکہ اُس کے اوپر ایک سو ایک پڑھدے ہیں اسمِ ذات پر وہ پھٹیں گے پڑھ دے، پھر اُس سے نور برامد ہوگا، لیکن وہ اسمِ ذات اللہ فیلی جو حضورﷺ کے سینے میں گونج رہا تھا، اُس کی حقیقت کیا تھی، وہ تو سینے سے جو گونج رہا تھا اسمِ اللہ، وہ تو تار جڑی ہوئی تھی عرشِ الٰہی سے، اُس میں تو پائپ لگا ہوا تھا نور کا۔ اس لئے سرکار نے فرمایا کہ جن کی روح تک اسمِ ذات پہنچ گیا، اُن کا شمار پھر اُن ہی میں ہے جن کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ کسی چیز کا خوف ہے، اُن کو ولایت کے زمنے میں رکھا، کیوں رکھا؟ کہ اسمِ ذات فیلی جو ہے، یہ اور حبل اللہ ایک ہی چیز ہے، تار جڑ گئی نہ اللہ سے موسیقی